اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور ہم ان ٹاپکس کو ڈسکرس کر رہے ہیں جن کی آپ مجھ سے ریکویسٹ کرتے چاہ رہے ہیں مجھے واتس اپ پر ریکویسٹ سی ووئنگ کے سر فسالوجی کے ٹاپک کو تھوڑا سے کلیر کر دیں اور جو چائلڈ کا ڈوز کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے فارمولاز کو کلیر کر دیں یہ ویڈیو ہسپیٹل فارمسز کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیوز ان فارمسز کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے جو اگزیمز دینے والے ہیں مختلف اسکرنگ ٹیسٹ کا اور دیفنیٹلی جو انڈر گیجورد فارمسز ہیں ان کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم آج کی ویڈیو میں چائلڈ ڈوز کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں چونکہ ایڈل ڈوز تو آلریڈی ہمیں کیلکولیٹیڈ ملتا ہے لیکن ہمیں فارمسز پر چائلڈ ڈوز کیلکولیٹ کر کے ڈوز بتانا ہوتا ہے تو وہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے آج ہم وہ سیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ٹرم پوسالوجی کو سمجھ لیتے ہیں سائنٹیفک ٹرم ہے پوسالوجی is actually the word پوسوس and پوسوس means how much quantity کتنی ہے اللوجی means to study تو کیا بن گیا science of dosage یا science of quantity یا science of dosing تو ہم کیا کرتے ہیں سر اس میں ہم ڈوز کیلکولیٹ کرتے ہیں اب آئیے ہم چائلڈ ڈوز کیلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس multiple formulas ہیں چائلڈ ڈوز کیلکولیٹ کرنے کے تین فارمولا آج کے اس لیکچر میں ہم بسکس کریں گے one by one سب سے پہلا فارمولا ہم لیتے ہیں young's rule this is s per age young's rule کا فارمولا کیا ہے age in years divided by age in years plus 12 multiply by the adult dose یہ فارمولا ہم سب کو یاد رہے اسے ہم لکھ لیں اپنے پاس ہوں پھر repeat کرتا ہوں age in years divided by age in year plus 12 multiply by the adult dose let's have an example if the adult dose is 60 miligram and the age of the child is 4 year اور آپ کو اب ڈوز کیلکولیٹ کر کے دینا ہے اس چار سال کے بچے کے لیے تو as per the formula age in year کے جگہ آپ نے 4 لکھ دیا then again age in year کے جگہ 4 لکھا یا 12 لکھا multiply by 60 because 60 was the adult dose اب students یاد رہے کہ آپ لوگ کو match بھی پڑھائی جاتی ہے stats بھی پڑھائی جاتی ہے آپ کو تھوڑا سا active ہونا ہوگا calculation میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر calculation کے لئے calculator اٹھائیں گے اور پھر calculate کریں گے چونکہ اگر ایسا کرنا آپ نے شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی calculation کر سکتا تھا اور time taking ہوگا خود سوچئے آپ calculator سے جب solve کر رہے ہوں گے اور آپ direct solve کرتے ہیں تو کتنا فرق آ سکتا اس میں آپ کی skills بھی سامنے والے کے سامنے clear ہو سکتی ہیں آپ نے اس کو plus کیا 16 آیا اب simple calculation ہے کئی point calculation میں ہم بہت پھزے ہیں جہاں points important ہو بہت potent drug دے رہے ہیں تو وہاں calculator میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن basic calculation ہم try کریں گے خود کرنے تو 4 upon 16 ہو گیا 1 upon 4 اور اب 60 upon 4 ہو گیا 15 تو جو dose آپ کو دینا ہے اس بچے کو وہ کتنا دینا ہے that's 15 miligram سنسو امید کرتا ہوں کہ ینگس فارمولا سے اسے calculate کرنا آپ نے سیکھ لیا اب ہم نیکس فارمولا کے طرف بڑھتے ہیں جی شونج اب اس وقت ہمارے پاس سکرین پر دوسرا فارمولا لکھا ہوا ہے child dose calculate کرنے کے لئے that is the dealings rule again it's as per the age اب ہمارے پاس فارمولا ہے age in years upon 20 multiply by the adult dose اگر question میں دیا جاتا ہے if the adult dose is 60 miligram and the age of the patient is 6 years then آپ کیسے calculate کریں گے 6 upon 20 multiply by 60 اب 6 upon 20 multiply by 60 simple calculation کیسے کریں گے sir 2 threes are 6 2 turns are 20 then 60 upon 10 یا 6 آگیا 6 into 3 18 now the dose is 18 چونکہ یہاں پر calculation کرنا تھوڑا سا آسان تھی اسی لئے ہم most commonly dealings formula استعمال کر رہے ہوتے ہیں youngs formula بھی استعمال کیا جاتا ہے calculation توڑی جی typical ہوتی ہے وہاں پر تو یہ دو فارمولاز ہمارے پاس موجود ہیں جنہیں ہم as per each calculation کرتے ہیں اب سنڈز ہم move کرتے ہیں next اور last formula کی طرف اس سنڈز اب تیسرا فارمولا ہمارے پاس ہے Clarks formula اس سے پہلے جو دو فارمولاز ہم نے پڑے تھے ان فارمولاز میں ہم نے کہا تھا کہ سر وہ اس پر age تھے اب یہاں پر ہم کہتے ہیں سر it's eighth as per body weight تو فارمولا ہے child's weight in kg divided by 70 multiply by the adult dose ہم کہتے ہیں سر if adult dose is 60 میلی گرام and weight of child is 14 kg the dose is 14 upon 70 multiply by 60 اگر ہم 7 سے start کرتے ہیں تو 7 to 7 into 2 14 ہے 7 to 10 70 تھا then 60 اور 10 کو اگر ہم divide کرتے ہیں تو 6 آئے گا 6 multiply by 2 will be equal to 12 میلی گرام تو dose کتنا دینا ہے 12 میلی گرام دینا ہے اس ورنز یہ questions آپ کو مختلف screening test میں پوچھے جاتے ہیں بڑی simple calculation ہے بہت سارے بچے federal public service commission کے لیے سن public service commission کے لیے preparation کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کہ ہی سوال پوچھے جاتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ تمام topics جن پر امتحان میں بشمار سوال پوچھے جاتے ہیں اس طرح ویڈیو لیکچرز بنا کے upload کر دوں آپ اگر واتس اپ گروپ میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ 0333 2243031 پر رابطہ کر سکتے ہیں اور واتس اپ گروپ کا part بن سکتے ہیں اور اگر کوئی topic امیسا لگتا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو ہمیں نہیں سمجھنا آتا comment box میں ضرور بتائیے تاکہ اس topic پر ویڈیو لیکچرز بنا کر upload کیا جا سکے بہت شکریہ بچوں آپ سب کا اس ویڈیو لیکچرز کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ